مجلس میں شرکت کے لیے آمادہ ہو رہا تھا تو میرے ایک عزیز تشریف لائے اور تذکرہ ہوا کسی ازدراب قلب کا تو میں نے انہیں یہی آیت تجویز کی اور اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی آیت پہ آج گفتگو کی جائے قرآن مجید کی تو صفت آپ کو یاد ہوگی نا میرا یہ جملہ مقرر رز کر چکا ہوں قرآن مجید کی ایک صفت یہ کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت شروع کیجئے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتی ہے قرآن کی کہیں سے تلاوت کیجئے بسم اللہ سے لے کر ونناس تک کہیں سے قرآن پڑھئے قرآن کی آیتیں ذکر مصطفیٰ سے جڑ جائیں گی قرآن کی آیتیں ذکر مرتضیٰ سے جڑ جائیں گی قرآن کی آیتیں ذکر حضرت زہرہ سے جڑ جائیں گی قرآن کی آیتیں ذکر کربلا سے جڑ جائیں گی یہ صفت ہے قرآن کی اور اس کی کئی وجہیں آئیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں ان زوات مقدسہ میں ان وجودات مقدسہ میں اور قرآن میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمع کا رشتہ ہے نام اور صاحب نام یہ لکھا ہوا قرآن دو دفتیوں کے درمیان یہ صرف اسم کی حیثیت رکھتا ہے اسم ہے اسم نام مسمع قرآن کا نام ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسمع قرآن اسم اور مسمع کی بحث ذہن نشین ہوگی آپ کے مگر چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے لیے یاد دلا دوں جو مثال خود میں دے چکا ہوں اس سے پہلے کراچی کے ممبر پر کئی برس پہلے البتہ نوہ مثال یہ تھی کہ اس مجلس کا آپ نے اعلان کیا یہ مجلس فلان صاحب پڑھیں گے میرا نام لکھ دیا آپ جب وہ لکھا ہوا نام لوگوں نے پڑھا تو ان کے ذہن میں میرا تصور آ گیا بہت سی جگہوں پر مائک سے اعلان ہوا کہ اسلام پورے کی مسجد میں مجلس اعزا برپا ہوگی اور اس میں فلان صاحب پڑھیں گے خطاب کریں گے سن کر بھی میرا نام بولا گیا اور آپ نے سنا اور سن کر بھی میرا ایک تصور خطیب کا ایک تصور آپ کے ذہنوں میں آ گیا یہ لکھا ہوا جو نام ہے میرا کتنا ہی حسین لکھا ہو کتنا ہی خوبصورت لکھا ہو کتنا ہی بڑا جلی حرفوں میں لکھا ہو کتنا ہی سنہرے حرفوں میں لکھا ہو اسے لا کر آپ ممبر پہ رکھ دیں آپ جب مجمع آئے کہے خطیب کا ہے کہ یہ کیا موجود ہیں کہ صاحب یہ خطیب نہیں ہے یہ خطیب کا نام ہے آپ کے نہیں اسی سے مجلس کا حق ادا ہو جائے گا کوئی اس بات کو باور نہیں کرے گا وہ نام میرے ہی وجود کا اشارہ ہے بلکہ میرے وجود کا حصہ ہے حکمت کی ابتدائی کتابوں میں وجود کے چار اقوار یا چار فیزز بیان کیے گئے ہیں ایکزسٹنس کے ایک ہے وجود کتبی ایک ہے وجود لفظی ایک ہے وجود ذہنی ایک ہے وجود عینی یا وجود خارجی وجود کتبی یعنی لکھا ہوا وجود وجود لفظی یا ملفوظی بولا ہوا وجود وجود ذہنی جو ذہن میں ہے وجود عینی جو خارج میں ہے یہ چاروں ایک ہی وجود کے چار چہرے ہیں چار رخ ہیں چار اقوار وجود ہیں چار انحائے وجود ہیں مگر جب تک صرف بولا جائے گا نام اس کے آثار کچھ اور ہوں گے جب تک لکھا جائے گا اس کے آثار کچھ اور ہوں گے ذہن میں تصور ہوگا خطیب کا پھر بھی مجلس کا حقہ دانہ ہوگا جب تک کہ خطیب کا وجود عینیوں اصلیوں خارجی ممبر پر نہ آ جائے قرآن مجید اسم کی حیثیت رکھتا ہے قرآن مجید ایک وجود ہے کتبی لکھا ہوا وجود ہے قرآن مجید لکھا ہوا ایک وجود ہے جو حافظوں کی زبان پر ہے قاریوں کی زبان پر ہے وہ ایک وجود ہے وجود ملفوغی یا وجود لفظی بولا جا رہا ہے قرآن وہ جو حافظوں کے ذہنوں میں ہے وہ ہے قرآن مجید کا وجود ذہنی یہ تینوں وجود مل کر درت ملت کا مدعوی نہیں کر سکتے جب تک کہ وجود عینی قرآن کا نہ مل جائے قرآن کا وجود عینی وجود خارجی وجود ناپق ذات گرامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تمام ہستیاں جو اس ذات گرامی سے منیت کا رشتہ رکھتی ہے جس کو مصطفی کہہ دیں کہ یہ منی مجھ سے ہے اگر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ علی منی وانا من ہو تو پھر علی بھی وجود عینی قرآن ہے مصطفی کہہ دیں فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرا جزو ہے فاطمہ بھی وجود عینی قرآن ہے اگر مصطفی فرما دیں حسن و منی تو حسن بھی وجود عینی قرآن ہے اگر مصطفی کہہ دیں حسین و منی تو حسین بھی وجود عینی قرآن ہے اسی لئے ہم ان وجودات مقدسہ کو قرآن ناطق کہتے ہیں اور یہی سبب ہے کیونکہ یہ وجود قرآن ہے یہی وجود عینی قرآن ہے تو کوئی آیت کہیں سے بھی پڑھئے ان کے ذکر سے وابستہ ہے کہیں سے قرآن پڑھئے وہ قرآن نہیں ہے وہ ذکر محمد وآل محمد سبخان مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ملتے ہیں ایسے جوان ملتے ہیں ایسے بزرگ ملتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی